جی تو دوستو جناب پاکستان اور انگلینڈ کے مابین پہلا جو جو ٹیسٹ میچ ہے یہ ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں ساتھ اکتوبر سے شروع ہونے جا رہا ہے اور آج جو ہے اب آپ یہ آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں یہ پاکستان کا جھنڈا اور یہ ساتھ میں انگلینڈ کا جھنڈا بھی دکھائے دے رہا ہے تو جناب آج انگلینڈ کے ٹیم یہاں آ چکی ہے گراؤنڈ میں ملتان کرکٹ گراؤنڈ میں اور یہاں پر آج صرف قبضہ ہوگا انگلینڈ کرکٹ ٹیم کا کیونکہ جناب پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ دو دن تک انہوں نے شدید گرمی میں پریکٹس کی اور رات گئے تک ان کا ارادہ یہ تھا کہ جناب آج تیسرے دن بھی وہ پریکٹس کریں گے لیکن شدید گرمی سے برا حال ہوا پاکستانی کرکٹ ٹیم کا پاکستان کرکٹ ٹیم کے پلیئرز کا اور ملتان کی گرمی تو ویسے ہی مشہور ہے تو جناب آج کے دن کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم نے اپنا جو پریکٹس کا سیشن ہے وہ منسوخ کیا آج تیسرے روز اور آج انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم یہاں پر آ چکی ہے اور ابھی تھوڑی دیر بعد یہ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ ہے جناب اس وقت ان کا انکلوئر انگلینڈ کرکٹ ٹیم کا یہاں اندر موجود ہے اور جناب میں جو آپ کو دکھانا جا رہ یہ دیکھیں جناب یہ وہ پیچیز ہیں پریکٹس کے لیے موجود پیچیز ہیں جہاں پر بلے باز پریکٹس کریں گے اور ان پریکٹس پیچیز کی تیاری کا عمل اس وقت جاری ہے اور جناب یہ دیکھیں پیچیز پر پانی لگایا جا رہا ہے یہ وہ پیچیز ہیں جہاں پر آج انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے بلے باز پریکٹس کریں گے اور جو بولرز ہوں گے وہ بولنگ نیٹس پریکٹس کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں یہ دیکھیں یہ وہ سائی� جناب جو کہ پیٹسمن کے لیے سامنے لگائی جاتی ہے تاکہ کوئی بھی چیز اسے ڈسٹرب نہ کرے تو اس کی سیٹنگ چل رہی ہے اس وقت یہاں پر اور جناب یہ گراؤنڈ کا پورا گراؤنڈ کا ویو ہے اور واپس شلتے ہیں یہ پریکٹس پیچیز کی طرف تو پریکٹس پیچیز پر دیکھیں یہ جنرریٹر لگایا گیا ہے اور چھوڑا سا جنرریٹر ہے اور جناب یہ پائپ کے ذریعے پانی لگایا جا رہا ہے جناب پیچیز کو پیچیز گلی کی جا رہی ہے پیچیز تاکہ یہ اب سے کچھ دیر پہلے پیچیز کے پیچ یہ جو نیٹس ہیں ان نیٹس کے پر بھی پانی لگایا گیا تاکہ یہاں پر جو ٹیمپریچر ہے وہ کچھ کم ہو سکے اب دیکھیں پیچ مکمل طور پر تقریبا گلی ہو چکی ہے ایک پیچ یہ نیٹس کے اندر ابھی دوسری پیچ پر بھی جائیں گے اور یہ اسی طرح سے پانی لگائیں گے کیونکہ یہاں پر تیمپریچر بہت زیادہ ہے اور نیٹس کے اندر جب پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو جناب حبس بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ کو اندازہ ہے کہ گوروں کے دیس میں جناب ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے اور یہاں پر بڑا مشکل ہو جائے گا یہ جناب جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ ہیں ہمارے ہیڈ کیوریٹر جو کہ آسٹریلیا سے آئے ہوئے ہیں یہ پیچیز کی پاکستان میں جتنی بھی پیچیز بن رہی ہیں وہ جناب ان کی سپر ویئن میں بن رہی ہوتی ہیں تو یہ اس ٹائم موکے پر موجود ہیں اور اپنی سپر ویئن میں یہ پیچیز پر پانی لگوا رہے ہیں بات کریں مین پیچ کی تو جناب یہ دیکھیں یہ وہ مین پیچیز ہیں دو پیچیز یہاں پر بھی ہیں نیٹس بنائی گئی ہیں اور یہ مین پیچ ہے جہاں پر میچ کھیلا جائے گا تو کچھ اس طرح سے صورتحال ہے اس وقت یہاں پر ابھی تین دن باقی ہیں اور میچ شروع ہونے میں اس سے پہلے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے آج انگلینڈ کی ٹیم آ چکی ہے گراؤنڈ میں کل جو ہفتے کا روز ہوگا پاکستان اور انگلینڈ کی دونوں ٹیمیں پریکٹیس کریں گی اتوار کے روز بھی دونوں ٹیموں نے پریکٹیس سیشن یہاں پر رکھا ہے سوار کو میچ شروع ہونا ہے جناب یہ دیکھیں یہ تیاری کا عمل بھی جاری ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہوں ملتان ویسٹ منیجمنٹ کے کچھ ایمپلائیز ہیں جو کرسیوں کی صفائی کر رہے ہیں یہاں پر شائقین آئیں گے ابھی یہاں پر موجود ہیں کچھ پولیس ایلکار سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ موجود ہیں اور انہوں نے بھی کنٹرول سنبھالا ہوا ہے چونکہ انگلینڈ کی ٹیم آئی ہوئی ہے سیکیورٹی بھی ذرا ٹائٹ ہے تو لگ بھگ اس وقت انتظامات کو تقریباً حتمی شکل دی جا چکی ہے اور میں اس وقت موجود ہوں جناب ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں جہاں کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ جناب بہترین نظامہ دیکھنے میں آ رہے ہیں یہ اگر میں یہ کلوز ہو سکے تو جناب یہ جو مین پیچ ہے اس کے لیے کچھ مٹی لے کر آئی گئی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ مٹی ڈالی جائے گی پیچ کے اوپر اور اس کے بعد یہ رولر بھی پڑا ہے تو کہا جا سکتا ہے جناب یہاں پر انتظامات کو مکمل طور پر حتمی شکل دی جا چکی ہے یہ اگر دیکھیں جی یہ جعوید میادہ دن کلیر ہے یہ پولیس حلکار بھی آ رہے ہیں تو جناب یہ ابھی چل رہا ہے پانی لگایا جا رہا ہے مکمل طور پر پیچھ کو گیلا کر دیا گیا ہے اگر آپ دیکھیں جو دوسرے والی پیچھ ہے رائٹ سائیڈ پر پہلی جو پیچھ ہے وہ ابھی خوشک ہے جبکہ یہ پیچھ مکمل طور پر تر کر دی گئی ہے گیلی کر دی گئی ہے تو پریشر کے ساتھ یہ پانی لگایا جاتا ہے تاکہ جو پیچھ ہے وہ گیلی ہونے سے کیچر نہ بنے لیکن وہ پانی کو ابزورب کرے اور وہ ہلکی سی نمی اس کے اندر آ جائے چونکہ گرم دن ہے گرمی شدید ہے تو ابھی کچھ دیر بعد یہ مکمل طور پر پشک ہو جائے گی پیچھ اور ابھی تھوڑی دیر بعد جیسے ہی انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم آتی ہے باہر ابھی وہ اپنے انکلیئر میں موجود ہیں دیکھتے ہیں اگر شاید کچھ کلوز ہو جائے یہاں پر موجود ہے جناب جیسی باہر نکلتی ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس کے فیلڈنگ کے پریکٹیس کے جو بھی بیٹنگ کے پریکٹیس کے جو بھی مناظروں کے وہ انشاءاللہ آپ تک لے کر آئیں گے اور باقی رہی بات پاکستان اور انگلینڈ کے جو میچ ہے اس میچ کے دوران بھی ہم آپ کو یہاں سے لائیو اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے چیزیں دکھاتے رہیں گے کہ کیسے کیسے جناب یہاں پر مناظر ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہیں وہ میڈیا وقار یونس انکلیئر وقار یونس انکلیئر کے نیچے ہی میڈیا انکلیئر ہے جہاں پر تمام میڈیا پرسنز موجود ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ کمنٹری باکس ہے اچھا اگر ہم اس کا ذرا دوسرا دکھائیں آپ کو تو جناب اس سائیڈ پر جہاں پر یہ تمام ٹیمیں موجود ہوتی ہیں یہاں پر جو ہے انزمام الحق انکلیئر اس کو ہوسپیٹیلیٹی انکلیئر بھی کہا جاتا ہے تو اس کے بالکل نیچے انزمام الحق کے نیچے جناب چیرمن باکس ہے ریڈ چیرز کے ساتھ وہاں پر چیرمن بیٹھتے ہیں ایک رائیڈ سائیڈ پر جہاں پر یہ آپ کو جھنڈا نظر آ رہا ہے اس کا پاکستان کا تو یہاں پر پاکستانی ٹیم موجود ہوگی جبکہ دوسری طرف یہ انگلینڈ کا جھنڈا موجود ہے تو یہاں پر انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم موجود ہوگی تو کچھ اس طرح سے پورا اچھا آپ کو یہ والا انکلیئر دکھاتے ہیں کہ یہ کون سا انکلیئر ہے دیکھیں جی یہ ہے فضل محمود انکلیئر ہے اس کے ساتھ وسیم اکرم انکلیئر ہے ایک اور دو نمبر یہ انکلیئر ہیں اور اس کے بعد جناب آپ انکلیئر آتا ہے اس کے بعد اگر آپ میں اس کو ذرا کلوس کروں تو جناب یہ لگ بھگر ایک تو ہے میرا خیال ہے حنیف محمد انکلیئر ہے اور اس کے ساتھ جناب یہ ہے عمران خان انکلیئر تو نام لے دی ہے میں نے عمران خان کا دیکھیں جناب یہ شکر کریں کہ عمران خان کا نام یہاں سے نہیں اٹھایا گیا چلیں اس کے بعد آ جاتے ہیں یہاں پر مشتاق احمد انکلیئر ہے اور اس کے بعد زہیر عباس انکلیئر ہے اس کے بعد اگر ہم ادھر آتے ہیں تو جناب علی یہ کچھ لگ بھگ اس طرح سے بنتا ہے جاوید میادان انکلیئر اور فضل الہی برادرز کا جو انکلیئر یہ دونوں بھائی تھے اور یہ کھیلتے تھے پاکستانی کرکٹنگ کی طرف سے تو چلیں آپ واپس بیک ٹو دی پچ آتے ہیں جو نیٹ پریکٹس کی پچ ہے یہ انڈ تک آگے ہیں پانی لگاتے ہوئے اور انہوں نے اس وقت بند کر دیا اس جنرلیٹر کو اور میرا خیال ہے دوسری پچ کو خوشک رکھا جا رہا ہے پہلی پچ کو انہوں نے کر دیا فل گیلا اور اب یہ دونوں جو بلے باز ہوں گے جس نے اس پچ پر بیٹنگ کرنی ہوگی وہ ایدھر پریکٹس کریں گے اور جس نے خوشک پچ پر کرنی ہوگی وہ خوشک پچ پر جو ساتھ والی ہے اس پر کریں گے یہ ہمارے جناب ہیڈ پچ کریوٹر ہیں یہ جا رہے ہیں یہ آسٹریلیا کے ہیں تو جناب انہوں نے اپنی نگرانی میں پچ پر پانی لگوایا اور اب جناب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آگی ٹیم اور اب اپنے اگلے ویلوگ میں میں آپ کو اس کے بارے میں اپٹیٹس دیتا ہوں